ہیلو فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اور اس کا نام ہے پیوش مہتا سرکی کلاسس یہ چینل ہم نے سٹارٹ کر رہا ہے آپ کی لائف میں آپ کو سکسس تک پہنچانے کے لیے آپ کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے دوستو سپنا کیا ہوتا ہے سپنا وہ ہوتا ہے جو کسی انسان کی زندگی کو آگے کیور چلاتا ہے مشکل پرستیتیوں میں بھی اس کو لڑنے کا حوصلہ دیتا ہے اور ایسے ہی ایک حوصلے کی کہانی ایک سپنے کی کہانی کو آج ہم لے کے آ رہے ہیں آپ کے لیے تو یہ کہانی کسی اولمپک کے میڈلسٹ کی نہیں ہے یہ کہانی اولمپک کی بک میں درج ایک اولمپک کے ہیرو کی ہے تو کون ہے وہ ہیرو تو آپ کو بورڈ پر دوستو ایک نام دکھ رہا ہے کیرولی ٹاککس یہ ہنگری کے رہنے والے تھے 1910 میں ان کا جنم ہوا تھا اور کیوں یہ کہانی آپ کو ایک جیون میں موٹیویشن دے گی وہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو پتا پڑے گا کہ کیوں ان کا نام اولمپک کے وینرز کے میڈلسٹ کی لسٹ میں گولڈن اکشرو سے لکھا جاتا ہے سو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ایک بہت اچھا شوٹر تھا ہمیشہ اس نے سپنا دیکھا اولمپک میڈل جیتنے کا اور اپنے دیش میں اس نے 1936 میں چیمپینشپ بھی جیت لی سو اور پریکٹس کرنے کے لیے اس نے ہنگری کی آرمی کو زوائن کرا وہاں پہ آرمی کے بیس کیمپ پہ اس کے رائٹ ہینڈ میں فٹ گیا تو اس کا پورا رائٹ ہینڈ بکھر گیا سو اٹیز نوٹ پوسیبل تو شوٹ اب پسٹل کو پکڑ کے شوٹ کرنا آسان نہیں تھا ہر انسان کو لگا کہ اب کیرولی کا کیریر ختم ہو گیا ہے لیکن سکریٹلی انہوں نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈا اور لیپٹ ہینڈ سے سٹارٹ کیا شوٹنگ کرنا دوستو میں آپ کو بتا دوں گا آپ رائٹ ہینڈر ہو آپ کوشش کر لیں آپ ایک سال بھی لکھ لیں گے تو آپ اتنا صاف نہیں لکھ پائیں گے جتنا آپ رائٹ ہینڈ سے لکھتے ہیں ٹھیکے تو شوٹنگ کرنا اس سے زیادہ تف کام ہے اور انہوں نے پیکٹس کری اور اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ وہ لیپٹ ہینڈ سے بھی شوٹنگ کر سکے سو فائنلی آفٹر ہارڈ ورک ان کی ایج بھی ہوتی جا رہی تھی اور پھر وہ ٹائم آیا 1940 کا جب ٹوکیو میں اولمپک ہونا تھا اور وہ اپنی کنٹری سے کوالیفائی کر چکے تھے لیکن اسی سمیں سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہو گیا اور وہ اولمپک پوسٹپون ہو گیا 1944 تک تو دوستو ایک ایج میں چار سال تک ویٹ کرنا بہت مشکل ہے 99% لوگ کوٹ کر جاتے ہیں لیکن کیرولی ٹکسس کا سپنا تھا اولمپک میڈل جیتنا وہ لگے رہے 1944 میں پھر اولمپک اناؤنس ہوا لیکن پھر ورلڈ وار کے کارنڈ وہ کینسل ہو گیا اب اگلے چار سال بعد اولمپک کو ہونا تھا اب کیرولی کی ایج ہو گئی تھی 38 تو دوستو 35 کے بعد میں شوٹنگ کرنا لگ بھگ impossible مانا جاتا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی اور جب نیکس اولمپک ہوا 1948 میں تو انہوں نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایچیو کر کے گولڈ میڈل فائنلی چیتا تو ایک رائٹ ہینڈیڈ شوٹر اپنا ہاتھ بدلا آٹھ سال ویٹ کرا لیکن اپنے سپنے کو نہیں چھوڑا اور یہیں نہیں چھوڑا نیکس انہوں نے فیر بیپریشن کری ہو 1952 کے اولمپک میں بھی لگاتار دوسری بار گولڈ جیتنے والے وہ اس سمیے کے پہلے گھلاڑی بنیں اس لیے ان کا نام اولمپک کی بک میں اولمپک کے ہیرو کے نام سے لکھا جاتا ہے تو دوستو 1952 میں جب انہوں نے میڈل جیتا تھا تو ان کی ایچ جو تھی وہ 46 ہور چکی تھی اب 46 ہور میں آپ سمجھ رہے اولمپک میں میڈل جیتنا مطلب کتنا سٹرونگ ٹارگٹ کی طرف آپ کا نشانہ ہونا چاہیے لیکن کیروڑی کا تھا اب کیوں کیروڑی ایسا کر پایا اور کیا ایسا ہے جو اس کو اپنے ڈریم کو پورا کرنے میں ہیلپ کرتا رہا تو دوستو جیون میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہنسلا اگر آپ ہنسلے کو بنائے رکھیں گے اور آپ جو سپنا دیکھیں گے آپ ٹارگٹ کریں گے کچھ بھی ہو جائے رکنا تب تک نہیں ہے جب تک کی سپنا پورا نہ ہو تو آپ کا سپنا پورا ضرور ہوگا آپ اپنے آپ کو ٹائم باؤنڈیڈ نہ کریں اگر آپ نے سوچ لیا ہے کہ یہ کرنا ہے تو لائف میں آپ مان کے چلے کہ آپ صرف یہ چلے آپ کا ڈریم ضرور پورا ہوگا کیرولی ٹکسس کا بھی ہوگا آپ کا بھی ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک کریں اور ہمار چینل کو سبسکرائب کریں تکیو